کیا لو کٹاریا بگ بوس اوٹیٹی سیزن 3 کے گھر سے باہر ہو گئے ہیں جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بگ بوس کے میکرز کا آج لو کٹاریا کے اوپر بہت بڑا فیصلہ آنے والا تھا بیتی راست سے ہی بگ بوس نے کہا تھا کہ لو کٹاریا کا فیصلہ کوئی اور نہیں جنتا کرے گی ووٹنگ لائن آپ کو بتا دیں کہ پوری طرح سے اوپن کر دی گئی تھی ایسے میں اب آپ کو بتا دیں کہ جنتا نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے جس کو دیکھ کر بگ بوس کافی زیادہ حیران رہ گئے ہیں اور بگ بوس نے یہاں پر اچانک لو کٹاریا کو بلا لیا ایکٹیویٹی ایریا میں اور بگ بوس نے وہ فیصلہ سنا دیا ہے جس فیصلے کا انتظار ہر کوئی کر رہا تھا جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ پانچ کنٹیشن جو نومینیٹ ہوئے تھے اس میں لو کٹاریا ہی ایک ایسے تھے جن کو بگ بوس سیدھا سیدھا گھر سے باہر نکالنا چاہتے تھے بگ بوس نے کل رات کو سبھی کنٹیشن سے پوچھا کون کون لو کو گھر سے باہر نکالنا چاہتا ہے زیادہ تر کنٹیشن نے ہاتھ اوپر کر دیئے جس کے بگ بوس نے کہا کنٹیشن تو لو کٹاریا کو باہر نکالنا چاہتے ہیں تو کیا آڈینس نکالنا چاہتی ہے کیا ہے پوری کی پوری خبر کیا سنایا ہے آڈینس نے فیصلہ لو کے ایلیمنیشن کے اوپر چلی آپ کو بتا دیتے ہیں لیکن اس سے فیصلہ پہلے چینل پر پہلی بار آئے ہیں جلدی سے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں آپ کو بتا دیں کہ لو کے اوپر فیصلہ یہ آیا ہے کہ جنتہ نے لو کٹاریا کو لے کر بھر بھر کر ووٹ کیے اور لو کٹاریا بگ بوس کے گھر سے ایلیمنیٹ نہیں ہوئے ہیں جی ہاں میکرز نے پوری کی پوری کوشش کا ڈالی تھی لو کٹاریا کو بگ بوس کے گھر سے باہر کرنی کی میکرز نے یہاں پر پہلے آڈینس والوں کو لے کر بڑی چال چلی جس میں میکرز پوری طرح سے پاس ہو گئے تھے گھر والوں نے کہا کہ نکال دو لو کٹاریا کو جس میں ارمان کا نام بھی تھا جس میں آپ کو دادے رنویر شورے تھے کریتکا نے بھی ہاتھ چندری کا سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا تھا جس کو دیکھ کر لو کٹاریا بھی حیران رہ گئے تھے لیکن اب آڈینس نے پوری طرح سے لو کٹاریا کو بچا لیا ہے اور لو پوری طرح سے خوش ہوتے ہوئے بھی بگ بوس کے گھر کے اندر نظر آ رہے ہیں ایسے میں اب آپ کو ووٹنگ کی ڈیٹیل بتاتے ہیں جس کو سننے کے بعد آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گے کہ اس طرح کی ووٹنگ لو کٹاریا کوئی ملی ہے پانچ کنٹیشن نومینیٹ تھے سب سے پہلے پانچ نام بتا دیتا ہوں لو کٹاریا وشال پانڈے تیسرا نام ہے شیوانی کا چوتھا نام ہے دیپک چورسیا کا اور پانچوان نام ہے یہاں پر کسی اور کا نہیں بلکہ ارمان ملک کا یہ پانچ کنٹیشن گھر سے بے گر ہونے کے لیے نومینیٹ ہو چکے تھے جس میں آپ کو ایک ایک کر کے پرسنٹیج بھی بتاؤں گا کہ کس کو کتنے پرسنٹ ووٹ ملے ہیں تو سب سے نیچے ہیں یہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ دیپک چورسیا جنہیں بلکل بھی ووٹ نہیں مل رہے ہیں کچھ لوگ صرف یہاں پر دیپک چورسیا کو ووٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پر چوتھے نمبر پر ہے ارمان ملک بوٹم ٹو میں ارمان ملک اور دیپک چورسیا ہیں لیکن ارمان اور دیپک چورسیا کے ووٹ میں کافی زیادہ فرق دیکھنے کو مل رہا ہے ایسے میں اگر میڈ ویک ایوکشن ہوگا دیپک چورسیا کا ہی ہونے والا ہے اگر ووٹنگ ادھار پر میکرز میڈ ویک ایوکشن کرتے ہیں تو کی بات میں کر رہا ہوں اب باہری آتی ہے تیسرے نمبر کی تیسرے نمبر پر ہیں شیوانی جی ہاں شیوانی تیسرے پر ہیں جنہیں بھی اچھے خاصے ووٹ مل رہے ہیں دوسرے پر ہیں یہاں پر آپ کو اتا دیں وشال پانڈے لیکن تیسرے اور دوسرے کے بیچ زبردست ٹکر دیکھنے کو مل رہی ہے کوئی بھی اوپر نہیں چاہ سکتا ہے یہاں پر وشال پانڈے تیسرے پر کھسک سکتے ہیں اور شیوانی جو ہے وہ دوسرے پر آ کر چڑ سکتی ہے اس طرح کی ووٹنگ دونوں کو دیکھنے کو مل رہی ہے ہم سب کو اب باریاتے پہلے نمبر کی لاو کٹاریا ہے نمبر ون پر ووٹنگ کے معاملے میں ایٹی پرسنٹ ووٹ اگر ان سبی کے ووٹ جتنے آئے ہیں ان میں ایٹی پرسنٹ ووٹ آپ کو بتا دیں لاو کٹاریا کو ہی ملے ہیں جس کو لے کر کافی ادھا حیرانگی ہو گئی ہے اگر ان چاروں کے کنٹیشن یعنی دوسرے نمبر والے تیسرے چوتھے اور پانچویں نمبر کے ووٹ کو پوری طرح سے سم کر دیا جائے پلس کر دیا جائے پھر بھی وہ لاو کٹاریا کے آس پاس بھی نہیں ہے اتنی زیادہ ووٹنگ لاو کٹاریا کو ملتی ہوئی ہم سب کو دکھائی دے رہے ہیں یعنی ایٹی پرسنٹ ووٹ صرف ایک ہی کنٹیشن کو مل رہے ہیں ایک طرفہ جیت لاو کٹاریا کی ووٹنگ کے ادھار پر ہوتی نظر آ رہی ہے یعنی بگ بوس کے میکرز کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ اگر لاو کٹاریا کو بگ بوس کے گھر سے باہر نکالنا ہے تو کوئی اور ہی چال چلنی ہوگی ووٹنگ کے ادھار پر تو وہ کبھی بھی بگ بوس کے گھر سے باہر نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے اگر میکرز یہ سوچ رہے ہیں کہ لاو کٹاریا کو گھر سے باہر نکالنا ہے تو وہ کوئی اور ہی بڑا پینترہ سوچتے ہوئے ہم سب کو نظر آئیں گے ووٹنگ ادھار پر تو پورے کے پورے میکرز فیل ہو چکے ہیں 80% بہت بڑا نمبر ہے تو یہ کچھ ابھی کی اپ ڈیٹ ہے بگ بوس کو لے کر جہاں پر لف گٹاریا کے اوپر جو فیصلہ سنانا تھا الیمنیشن کو لے کر وہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور اس وقت لف گٹاریا بگ بوس کے ادھار کافی خوش نظر آ رہے ہیں آپ کا اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے کس طرح کے ووٹنگ آپ نے بھی کی ہے کمنٹ ضرور کریں بگ بوس اوڈی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیلئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں